نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم آپ کے لیے کالت تل کی بہتی چبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں دوستو دھن ایک ایسی چیز ہے جس بھکتی کے پاس بھی ہوتا ہے اسے ہر جگہ مان سممان کی پرابتی ہوتی ہے جب کسی بھکتی کے پاس دھن نہیں ہوتا ہے تو ایسے بھکتی کے اپنے لوگ ہی اس کے اپنے سسترو بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ستروں جیسا بیوار کرنے لگ جاتے ہیں ہر ایک چیز پیسے سے ہی اس دنیا میں آتی ہے اسی لیے دھنکہ ہونا بہت آوشک ہے ہم آپ کو کالت تل کے کچھ ایسے اپائے بتائیں گے جنہیں کرنے سے آپ کی جندگی ہی بدل جائے گی دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے آپ اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہتے ہیں ایسے ہی جوردس ویڈیوز جن سے آپ اپنے جیون کو سکمائی بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں ایک سکمائی جیون تو اب ہم بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے بارے میں دوستو کالت تل کے کچھ خاص اپائیوں کو آجما کر آپ اپنی قسمت چمکا سکتے ہیں ورطمان سمیہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں دھنکی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ لوگوں کو اپنی نوکری جانے کا بھے ہے ایسے میں کالت تل کے کچھ خاص اپائی کرنے سے آپ کو اس سنکٹ سے رہت مل سکتی ہے اگر آپ دھنکی تنگی سے جوج رہے ہیں تو کالت تل کالی اڑت کو کالے کپڑے میں باندھ کر کسی بھی گریب بیقتی کو دان کر دیں ایک کپڑے میں تھوڑے سے کالے تل اور کالی اڑت کو باندھ کر ایک پوٹلی نوہ بنا لیں اور کسی بھی گریب بیقتی کو اسے دان کر دیں اس اپائے سے آپ کو آپ کے گھر میں چل رہی جتنی بھی پیسے کی سمسچہ ہے تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی اس کے علاوہ مٹھی بر ایک کالے تل کو پریوار کے سبھی سدسیوں کے سرپر سے سات بار اتار کر کے گھر کے اتر دشاں میں پھینک دیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی دھنکی ہانے ہو رہی ہے یا پھر آپ کے گھر میں کسی بھی سدسے کی بری قسمت چل رہی ہے یا برا سمیہ چل رہا ہے تو وہ دور ہو جائے گی اور آپ کی ترقی میں آنے والے سبھی روڑے ہٹ کر کے آپ کے جیون میں آپ کو کامیابی ملے گی اس کے علاوہ پیپل کے پیڑ میں دودھ اور کالے تل ملا کر کے چڑھائیں اس کے لئے آپ ایک لوٹا لے کر اس میں آپ تھوڑا سا دودھ بھر لیں اور تھوڑا گنگا دل ڈال کر اس میں بھٹھی بھر یا پھر چٹکی بھر کے آپ تھوڑے سے کالے تل ڈال دیں اور پیپل کے اوپر تل ملا ہوا دودھ چڑھائیں ایسا کرنے سے آپ کا برا سمیہ دور ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں پھر سے رونک چھانے لگے گی پیپل پر دودھ چڑھاتے سمیہ اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے اس منطر کا جاب کرتے رہیں اس منطر کی کوئی جاب سنکھیا نہیں ہے بس آپ دھیرے دھیرے جل کو ایک دھار باندھ کر اس دودھ کو پیپل کے پیڑ میں چڑھاتے رہیں پھر دھار ٹوٹنی نہیں چاہیے لگاتر دودھ پیپل کی جڑ میں گرتا رہنا چاہیے اور جب تک وہ لوٹا پوری طرح کھالی نہ ہو جائے تب تک آپ اس منطر کو جبتے رہیں منطر اس پرکار ہے اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے اس سے آپ کے گھر میں جتنی بھی دھن سمبندی سمسچہ ہیں ویسے بھی دور ہونے لگیں گی بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کے آشروات سے آپ کے گھر میں ہمیسا برکت بنی رہے گی روزانہ تامبے کے لوٹے میں سدھ جل بھریں اور اس میں تھوڑے سے کالے تل ڈال کر شیولین پر چڑھائیں جل چڑھاتے سمیں اپنے من ہی من اوم نمس شیوائے اوم نمس شیوائے اس منتر کا آپ جاب کرتے رہیں ایسا کرنے سے آپ کی تجوری کبھی بھی کھالی نہیں ہوگی اور برسوں پرانی گریبی بھی دور ہو جائے گی آپ کو آپ کا بھاگے چمکانے سے کوئی نہیں روک پائے گا آپ کی قسمت کی ستارے جو بگڑ گئے تھے وہ پھر سے چمکنے لگیں گے جو لوگ نوکری کر رہے ہیں انہیں اپنے کارے چھیتر میں اچھے پردسن کرنے کی شکتی ملے گی اور جو لوگ بیاپار کر رہے ہیں ان کا کام پھر سے پٹری پر آ جائے گا اگر آپ سنی دوس سے پریشان ہیں یا پھر آپ کو سنی کی ساڑھے ساتھی کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے تو آپ کے لیے کالے تل کا یہ اپائے بے حدی خاص ہونے والا ہے اگر ساڑھے ساتھی ہے یا پھر سنی دوس ہے تو آپ بھیتے ہوئے جل میں کالے تل پرواویت کر دیں آپ کالے تل کا دان بھی اوشے کریں اس سے آپ کو نا صرف شنی دوس میں رہت ملے گی بلکہ راہو کیتو اور شنی کے سبھی برے پرباووں سے آپ کو مکتی مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو اپنے پتروں کا شروعات بھی پرابت ہوگا کال سرپ یوگ ساڑھے ساتھی دھائیا پتر دوس آدھی میں بھی آپ کو یہ اپائے سب سے زیادہ کارگرد سے دھوتا ہے اب انت میں آپ کو بتاتے ہیں بہت ہی خاص اپائے جاؤں کا آپ آٹا لے کر آئیں آٹا سوا کلو ہونا چاہیے اور اس میں آپ تین چھٹکی سابوت کالے تل ملا کر آٹا مل لے اور اس سے روٹی بنا لیں اچھی پرکار سے سیکھی ہوئی روٹی کو اب تل کے تیل سے چپڑ دیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی گھڑ کو رکھ کر کے ایک پیڑا بنا لیں پھر اس روٹی کو بیمار ویکتی کے سرپر سے پانچ یا سات بار اتار لیں اگر آپ اپنے گھر میں کسی بری قسمت یعنی جس کا سمیں برا چل رہا ہے اس کے لئے اپائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر سے اتار لیں اور نہیں تو اپنے گھر میں دھن کی آمک بڑھانا چاہتے ہیں تو گھر کے مکھیا پہ سے اسے سات بار اتار کر کسی بھی بھینسے کو جا کر کے کھلا دیں اور کھلانے کے بعد اپنے گھر باپس آ جائیں اور پیچھے مڑ کر بلکل بھی نہ دیکھیں ورنہ آپ کی بری قسمت آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی ہمیشہ آپ کے پیچھے ہی پیچھے رہے گی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیونکہ اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی جبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے میہ جاتے دھنے بات اور کمنٹ بوکس میں لکھتے رہیں جائے بجرنگ بلی اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں جائے بجرنگ بلی عوشے لکھیں کیونکہ ہم ہر روز لاتے رہتے ہیں آپ ہی کے لئے ایسے ہی جبردست ویڈیوز جن سے آپ اپنے جیون کو سکھ میں بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں ایک سکھ میں جیون تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں کیونکہ اتنا ہی ہمیں دیں اجازہ دھنے بات کمنٹ بوکس میں لکھنا نہ بولیں جائے بجرنگ بلی